بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی وڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائٹر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساغر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریہ سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کا ہنستہ مسکراتہ خوش اور عباد رکھے ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ بولی وڈ اداکار اور اداکارہ رمبیر کپور اور آلیہ بھٹ جو ہے وہ رشتہ اس دواج میں منسلک ہو چکے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور بڑی خوشی ہوئی مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کی شادی برقرار رکھے کیونکہ اکثر جو ہے وہ بڑے اداکار بڑے اداکارہ ہیں موڈل موڈلز ان کی شادی ہے جو ہے زیادہ لمبا عرصہ چلتی رہی ہیں نہیں ہیں لیکن خیر اللہ تعالیٰ جو ہے اس جوڑے کو ایک لمبی زندگی جو ہے وہ ایک ساتھ گزارنے کی توفیق دعا فرمائے کل سے جو ہے وہ ناظرین یہ خبریں سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ گردش کر رہی تھی اور بڑی فیک نیوز بھی جو ہے وہ اس معاملے سے چل رہی ہیں کیونکہ جو کانٹینٹ سیکرز ہوتے ہیں نا جو مطلب چیزوں کو گڈمٹ کرنے والے اور جو ہے وہ ہاٹ ٹاپکس لکھ لکھ کر جو ہے وہ پیسے کمانے والے اور ویوز گین کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ مختلف طرح کی خبریں جو ہے وہ کل شام سے دے رہے تھے کل صبح سے غالبا تو میں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ سب کچھ بتانے والا ہوں کہ رمبیر کپور اور آلیہ بٹ کی شادی کہاں پر ہوئی انہوں نے جو ہے وہ اس کی شادی کے بعد ہنیمون کے لیے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ رمبیر کپور کی ساس جو ہے انہوں نے ان کو سب سے بڑا گفت دیا ہے مطلب کہ بہت بڑی مالیت کا گفت انہوں نے ان کو دیا وہ کیا تھا اور جوتا چپائی کی رسم میں ان لوگوں نے یعنی دلہن والوں نے ان لوگوں سے کیا فرمائش کی تھی کیا مانگا تھا اور یہ سب کچھ یہ آج کی اس ویڈیو میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ آف آر ایک خبر ناظرین یہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنانے والا ہوں آپ کو یہ ہے جی رمبیر اور آلیہ رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئے ہیں موبائی میں کترینا کیف اور وکی کوشل کے بعد بولی وڈ کی سب سے زیادہ زیرے بحث رہنے والی رمبیر کپور اور آلیہ بھٹ کی شادی بل آخر اپنے تمام کو پہنچی دونوں اداکار کے آپس میں شادی روایتی پنجابی انداز میں ہوئی جہاں انہوں نے اپنے اہل خانہ اور قریبی دوست احباب کے سامنے پھیرے لئے انہوں نے جو بہت بڑا اکٹھری کیا تھا لمبیٹوڑی شادی نے کی پچاس لوگ تھے جو ان کی شادی میں باندرہ میں ہوئی یہ واسطہ ان کا جو ہے گھر ہے واسطہ میں باندرہ میں وہاں پر جو ان کو انہوں نے شادی کی ایک سادہ سے تقریب منقد کی جس میں صرف اہل خانہ اور قریبی دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس میں صرف پچاس افراد نے شرکت کی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اداکاروں کے پڑوسیوں کی جانب سے میڈیا کی مداخلت کو خطرہ کرا دی جانے کے باعث شادی کے مقام پر سیکیورٹی اقدامات کو بڑھایا گیا نیچی محافظوں اور پوریس فورس کے علاوہ سراغ رسان کتے بھی دیکھے گئے اب یہاں پر آپ کو بات بتاؤں یہ جو شو بیز اداکار بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پبلک میں نکلتے ہوئے ان کو مو چھپا کر نکلنا بڑتا ہے مطلب کہ بہت زیادہ پہچان بھی بندے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے اکثر ڈکی بھائی کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب اپنی ویلوگنگ میں اکثر یہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ فیملی میں جاتے ہیں سوری پبلک میں جاتے ہیں یا کی پبلک مقامات پر جاتے ہیں تو انہوں نے ماسک اور سرپٹ جو ہے وہ ہیٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے اٹھاری اب آگے چلتے ہیں واضح رہے کہ آلیابٹ اور رمبیر کی جانب سے اپنی شادی کی کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہ کیے جانے پر اس شادی کے بارے میں کئی دنوں سے مختلف قسم کی کیاس ارائیاں کی جا رہی تھی اس شادی کے بارے میں کبھی آر کے سٹوڈیو تو کبھی کپور خاندان کے آبائی گھر میں ہونے کی بازگزشت بھی ہوتی رہی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے بعد آلیابٹ ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہنیمون کے لئے کہا جانے والے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق شادی کے بعد آلیابٹ امریکہ روانہ ہو جائیں گی جہاں وہ بالی وڈ میں اپنی پہلی فلم ہارٹ آف سٹون کی شوٹنگ کا آغاز کریں گی دوسری جانب رمبیر بھی رشمیکہ منڈنا کے ساتھ رشمیکہ منڈنا ہی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ صندیپ ریڈی وانگا کی فلم شوٹ کروائیں گے اب یہاں پر جو ہے وہ ہنیمون کا کوئی سین نہیں ہے کوئی اس طرح کا معاملہ دی ہے کہ یہ شادی کے بعد کٹے گھومنے پھر نہ جائیں پروفیشنل لائف میں تھوڑے سا وقفے کے لیے بریک لے کر شادی ہوئی اس کے بعد جو ہے پھر سے اپنی پروفیشنل لائف میں کھو جانا انہوں نے کوئی ہنیمون کا سین نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آگے جلتے ہیں شادی کے بعد رمبیر اور آلیاب کی پہلی فلم برحمسترہ ہوگی جسے آیان مکھر جی نے ڈائریکٹ کیا ہے فلم کی شوٹنگ مکمل کی جا چکی ہے اور اسے نو سبتمبر دوہزار بائیس کو ریلیز کیا جائے گا یہ ہے ناظرین ان کی شادی کی تمام تفصیلات کی شادی کہاں پر ہوئی کیسے ہوئی اور کیا معاملات تھے ٹھیک ہے اور شادی کی تھیم کیا تھی ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ لوگ کو اس ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اب آ جائیں کہ جوتا چھپائی کی رسم کا کیا معاملہ ہے جوتا چھپائی عام طور پر میں آپ کو بتاؤں جب میری شادی ہوئی ناظرین ہم جیسے جو میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے یہاں پر جوتا چھپائی کی رسم اور اس طرح کی جو رسمیں ہوتے ہیں یہاں پر جو ہم لوگ بڑا بچتے بچاتے ہوئے کیونکہ پتہ ہے جیب سے پیسے نکل لیں تو میں نے جو ہے وہ پانچ سور پی اپنے کزن کو دیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ میری جوتی سے نظر ادھر ادھر نے پھیر نہیں ہر وقت جو ہے وہ میں جب تک وہاں پر بیٹھا ہوں آپ کی نظر میری جوتی پر ہونی چاہیے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی دیوٹی پوری کی ایزا ریزاٹ میری جوتی غائب نے پھر وہ الگ بات ہے کہ میں بچوں کو آتے ہوئے پیسے دے کے آگیا تھا لیکن یہ کہ جوتا چھپائی کی جو رسم ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ سٹوری اس لئے بتائی ہاں پر کہ آپ کو جھٹکا لگنے والا ہے کہ کتنے پیسے جو ہے وہ جوتا چھپائی کی رسم کے لیے مانگے گئے تھے آلیا بٹ کی فیملی کی جانت سے اب یہاں پر لیکھا ہے جی آلیا اور رمبیر کی شادی کو دوران جوتا چھپائی رسم میں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کا تقاضہ کیا گیا تھا ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کی رقم کا تقاضہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے درمان کافی جو ہے وہ معاملہ چلتے رہے کافی ڈیلنگ شیلنگ چلتی رہی کافی سودے بازے چلتی رہی اور ایز 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 ایزلٹ اینڈ میں جو ہے وہ جو پیسے ان کو دیئے گئے دلہے والوں کی جانب سے وہ تھا ساڑھے گیارہ کروڑ روپے مانگا تھا اور ایک لاکھ روپے یہاں پر مجھے ایک بڑی زبرنس ویڈیو یاد آگی ناظرین میں اکثر فیس بوک چلا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی وہ جو ہے وہ ان کی ایک رسم تھی کہ دولہ بارات کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے وہ لوگ جو ہے وہ ریبن کاٹتے ہیں ٹھیک ہے اب ریبن کاٹنے سے پہلے وہاں پر کچھ خواتین کھڑی ہوتی ہیں جو یہ شرط رکھتی ہیں کہ ریبن کاٹنے کے جو ہے وہ اپنے گھر میں انٹری کے اپنے پیسے دینے ہوتا ہے اب اس رسم کا نام پتہ نہیں کیا ہے اب انہوں نے جو ہے وہ پچاس ہزار روپے مانگے دولے سے تو دولہ بڑا شاتر تھا بڑا ظالم تھا اس نے یہ کیا کہ پہلے پوچھا کتنے پیسے پچاس ہزار روپے اس نے کہا ہے ہاں نہیں پچاس ہزار روپے اس نے پچاس کا نوٹ الگ نکالا پھر ہزار کا نوٹ الگ نکالا اور کہا یہ پچاس اور یہ ہزار پچاس ہزار روپے ہو گئے ٹھیک ہے اب یہی والا سین انہوں نے کہا جی ساڑھے گیارہ کروڑ روپے ہمانگا ہزار روپے ایک لاکھ روپے دیکھیں انہوں نے جان چڑھوائی ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں کہ اداکارہ کی والدہ جو ہے ساس رمبیر کپور کی انہوں نے جی ہے وہ تحفے میں اپنے داماد کو کیا دیا یہ بہت بڑی خبر اداکارہ کی والدہ سونی رازدان اب ان کا نام جو ہے یہ سونی رازدان ہے انہوں نے اپنے داماد رمبیر کپور کو دھائی کروڑ روپے کی گھڑی تحفے میں دی ہے اب یہ بہت بڑا تحفہ ہے ناظرین دھائی کروڑ روپے کا تحفہ بڑے لوگوں کے تحفے بابا بڑے ہوتے تو انہوں جو ہے وہ اپنے داماد کو یہ دھائی کروڑ پے کی گھڑی جو ہے وہ تحفے میں دی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کے نصیب فرمائے تو یہ معاملہ تھا ناظرین یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ لوگوں کو کسی آشیر کرنی تھی ہوتا یوں ہے کہ میں کل سے دیکھ رہا تھا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ بڑی فیک نیوز اور بڑے بڑی معاملات بڑی چیزیں جو ہے سپریڈ ہو رہی تھی تو سوچا کیوں نہ جو ہے اس سارے معاملے کو یہاں پر کلے کر دی جائے شو بیس سے ریلیٹڈ ناظرین جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت کچھ سے ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے وہ کوئی ایتھینٹک سورس نہیں ہوتا مطلب لوگ جو ہے وہ خود سے ہی خبریں بنا بنا کر دیتے رہتے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ تر اکثر ٹرینڈنگ میں رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کے فینس جو ہے وہ مسلسل سننا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کچھ بھی ایسے خامخواہ بنا بنا کر جو ہے وہ چھاپتے رہتے ہیں چڑھاتے رہتے ہیں اور ایزا رزل ہوتا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور خامخواہ دردر کی باتیں نگا لگا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایک کانسپریسی جو ہے وہ کریئر کی ہوئی ہوتی ہے تو یہ وہ حقائق تھے ناظرین جو میں نے آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کرنے تھے نمبیر کپور اور عالی عبت کی شادی کی بارے میں تو یہ شادی ناظرین ان کی ہو گئی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے برکت عطا فرمائی ان میں اور نیسٹ جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یوٹیوبر ڈکی بھائی جو ہے وہ ان کی شادی کا آج کل ٹرینٹ چل رہا ہے انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے اور اپنی جو ہے وہ ہونے والی وائف کو انہوں نے انٹریلیوز کروا دیا ہے تو اب یہ خاتون جو ہے وہ ان کو کیسے ملی کہاں سے ملی ان کی شادی کے معاملات کیا ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ڈکی بھابی ہم ان کا نام رکھیں گے ڈکی بھابی کو کیسے چوز کیا ہے ان کی ملاقات کیسے ہوئی یہ سب ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو تک پہنچاؤں گا لیکن اب تک کے لئے تنا ہی اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس چینل کا بھی بڑا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ